بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا اگلا چپٹر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اسوائے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی اس کے اندر تیسرا جو ہے مارے پاس یہ چپٹر ہے جی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و عصار تو چلیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصار کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں جس بک کے اندر اس کو ہم مکمل طور پر ریڈ او کرتے ہیں سخاوت کا مانا کھلے دل سے خرچ کر اب ہمارے پاس پہلا انسی کیوز آیا جی سخاوت کا مانا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی پشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے یہ آگئی ہمارے پاس شورڈ کو احسن سخاوت سے کیا مراد ہے انسان اگر اپنی ضروریات اور حاجات ہونے کے باوجود خرچ کرے تو یہ بہترین سخاوت ہے کسی کو احسار کہا جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس اگلا شورڈ کو احسن آگئی احسار کسی کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے اس کی اپنی ضروریات اور حاجات ہیں مگر وہ پھر بھی اپنی بجائے دوسروں کے اوپر خرچ کر دے تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے احسار سخاوت کے مختلف طریقے ہیں سخاوت کے کون کون سے طریقے ہیں شورڈ پرسن میں مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کی جانا یتیموں کی پرورش کرنا بیواؤں کی مالی مدد کرنا عوامی فلاح و بہبوت کے لیے کے مختلف امور انجام دینا اللہ تعالی نے اب یہاں پہ یہ آگئی اس کے طریقے آگئے حدیب اللہ تعالی نے احسار کرنے والے لوگوں کو کے بارے میں کیا فرمایا ہے یہ مارے پر شورڈ پرسن آگیا اللہ تعالی نے احسار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے انشاءال فرمایا ہے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا سورہ حیشر آیت نمبر نو اب اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہوئے یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس احسار کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد آگیا کہ احسار کرنے والے تو وہ ہیں کہ جن کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ اپنی ضرورت کے اوپر اس کو پورے کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ احسار کرتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے سخی کس کے قریب ہے اللہ کے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور کنجوس جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت اور کنجوس سخاوت کرنے والے اور کنجوس ہی کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا جامعہ ترمزی کی حدیث ہے تھی سخاوت کو اگر وسی مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم وقت اور صحت بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے یہاں پہلے اگر ہم سخاوت کو مصیب پر ماننے پر دیکھیں تو اس میں کس کس چیز کی سخاوت ہو سکتی ہے علم وقت اور صحت کی علم کی بات تو شخص کو بتانا جو واقف نہیں یہ بھی سخاوت ہے کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو کس وقت دے دینا جب سے انسان کا دل جس سے انسان کا دل بہل جائے یہ بھی سخاوت ہے صحت مند آدمی کا کسی بیمار بڑے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کرنا سخاوت کہلائے گا اگلا ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ حجی اصوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سخاوت و احسار حضرت انس فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا فرما دیتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ دو پہاڑ کے درمیان کو بر دیتی یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی اس کو وہ بر دیتی وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم اسلام لے آؤ اسلام لے آؤ بے شک محمد رسول اللہ خاتم النبیین فاجی کا خوف نہیں رہتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کون سی مثال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکہ ہوں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس میہماند کے کھانے کا انتظام کا پیغام بیجا انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بیجا ہے میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے پھر آپ نے دوسری زوجہ متحرہ کے پاس پیغام بیجا انہوں نے بھی اسی طرح کہا حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آج رات کون اس مہمان اس شخص کو مہمان بنائے گا انسار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی زیافت کروں گا وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے بیوی نے کہا بچوں کے لیے کھانا ہے انہوں نے کہا ان کو بہلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ بجا دینا اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی زیافت کی اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے اب یہ واقعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو حالت ہے اس کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین دو جہانوں کے جو مالک ہیں اللہ پاک نے جن کو دو جہانوں کا پیغمبر نبی بنا کے بیجا ہے ان کے گھر کی حالت یہ تھی کہ آپ کے گھر کے اندر کسی بھی بیوی کے پاس ایک مہمان کو کھانا کرانے کے لیے نہیں تھا جو کچھ تھا وہ صاحب اللہ کی راہ میں بے چکے تھے اور جس صحابی کے پاس بیجا اس کی سخاوت بھی بیان کی گئی ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آپ اپنی زمانت دے کر مطلوبہ شیع کسی سے لے کر حاجت مانگن کی ضرورت پوری فرما دیتے ایک شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی شیع نہیں ہاں تم میری زمانت پر اپنی مطلوبہ شیع خرید لو جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے شمائل ترمزی 338 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ نہ ہوتا تو حاجت مند کو کس طرح چیز لے کر دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کبھی انکار کیا ہو کیا آپ نے کبھی اس کیسی سوالی کو خالی بیجا ہرگز نہیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کول اور فیل میں نہ صرف صخاوت کا خود ایک نمونہ تھے بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیعت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صخاوت اور اثار کی ترغیب و تلقین فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیوانہ وار آپ کے ترغیب پر اپنا مال و سباب آپ کے قدموں پر ڈیر فرما دیتے ہیں غزوہ تبوک نو ہجری غزوہ تبوک قابلی جنو ہجری کے موقع پر آپ نے فرمایا آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا سب مال و سباب آپ کی بارگاہ میں نشاور کر دیا کس صحابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وآب سن trem کے قدموں پر انشاور کیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے گھر کا نصف مال پیش کیا کس صحابی نے اپنے گھر کا نصف مال پیش کیا یا حضرت عمر نے اپنے گھر کا کتنا مال پیش کیا حضرت عمر نے کتنا کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمان جہاد سے لدے سینکڑوں اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں یہاں پہ ہمارے پاس صحابہ نے پہلے تین خلفہ عمر وقر عمر اور عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا پیش کیا اہل بیعت اطحار رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور اثار اثار و قربانی کے پی کر تھے ایک بار سجیدہ فاطمہ تزہرہ اور عریل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بوکا ہے تو سب کچھ اسے عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ کا شکر عطا کیا اہل بیعت اطحار کی سخاوت اور اثار و قربانی کا کوئی واقعہ پیش کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے ہمیں بھی اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی سخاوت اور اثار کی صفات اپنانی چاہیے کیونکہ سخاوت اور اثار سے جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لا محدود محبت اور لالج ختم کر دیتی ہے جس کے بعد انسان کو اتمنانے قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے سخاوت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اہلِ بیعت اور آپ کے جانشین جتنے بھی تھے ان تمام کی سخاوت کی قربانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اثار کی قربانیاں بیان کی گئی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال کریں اب اس سبق کی مشق کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں کہ ان کے جوابات دے سخاوت سے مراد ہے یہ ہم نے پڑا تھا پہلے ہی لائن کے اندر سخاوت سے مراد کھلے دل سے فرچ کرنا ہے علیہ وآلہ وسلم علمی سخاوت سے کیا مراد ہے کہ کسی کو آپ علم کی بات بتا دیں جتیموں کی پرورش کرنا اور عوام کی پہلاہ و بہبود کا کام سر انجام دینا کہلاتا ہے سخاوت و اسحار کہ ہم نے پہلے بیرے کے اندر پڑا تھا کہ آپ خانہ کھلائیں جتیموں کو پرورش کریں بیوان کی مدد کریں اللہ و بہبود کے کام سخاوت سے انساری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا خود بوکھے رہے اور اس کو کھانا کھلائے یہ پوری حدیث کے جب انہوں نے چراغ بجا دیا اور خود ویسے ہی محسوس کروایا کہ جیسے وہ خود بھی کھانا کھا رہے ہیں وضوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گر کا سارا مال آدھا گر کا مال مختصر جواب دیں سخاوت و اثار سے کیا مراد ہے سخاوت و اثار یہ ہم نے پہلی دو لائنے پڑی تھی یہاں سے یہاں تک کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی تشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں تو وہ سخاوت ہے اور اگر آپ اپنی ضرورت اور حاجات کے باوجود دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ اثار ہے سخاوت کے اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں سخاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بیان یہ لکھا گیا جی سخاوت و اثار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ بیان کرنایا یہ ہمارے پاس جواب آگیا اس کا آگے آجی انساری صحابی کو نبی کریم خاتم النبیین نے مہمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکمل حدیث اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں تو اس کا جواب یہی پہ ہے کہ تم نے جس طرح مہمان کی رات کو زیافت کی تھی اللہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوا ہے سخاوت کی مالی بدنی اور علمی صورتوں کی بضاحت کریں یہ اوپر ہمارے پاس بسیطر مخلوم کے اندر اس کا جواب موجود ہے قضوہ طبو کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وآلہ نے کتنا مال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو یہ لکھا وجہ حضرت عثمان نے سینکڑوں جہاد کے مال سے لڑے ہوئے اونٹ اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کی تفصیلی سوالہ جی سیڑھ اتبا سے سخاوت کی مثالیں جو ہے وہ بیان کریں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی جو ہے وہ ساری مثالیں جو ہیں وہ یہاں تک موجود ہیں اس کے اندر اس میں آپ ہیڈنگ دے لیں حضرت انس سے روایت اس کے اوپر ہیڈنگ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور دوسری کے اوپر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھانا ہے انساری کا واقعہ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت دے کے جو ہے وہ لوگوں کو مال لے کے دینا یہ سارا پوائنٹ بھی ہے اگر آپ بغیر ہیڈنگز کے بھی لکھ لیتے ہیں تو یہ مکمل لونگ پیسن جو ہے وہ اس کا حل ہو جاتا ہے موسیقی